اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ لے کر آئی ہوں سوٹ کے ڈیزائننگ آئیڈیاز میں نے سلائے کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو یہ دیکھیں یہ دو سوٹ ہے یہ جو ہے یہ والا جو سوٹ ہے یہ ہے بن سعید کا کٹورڈ بٹے والا سوٹ ہے یہ بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا دیکھیں اس میں کتنی پیاری جو اکڑھائی کیوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے گلہ بنایا ہے یہ پائپنگ کی ہے میں نے جو اس کا بورڈر کا کپڑا تھا نو اسی سے میں نے پائپنگ کی ہے اس کی اور یہاں پر میں نے فینسی بٹن لگا دیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اپنے سوٹ جو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں بلکل سمپل سا ہے زیادہ کام نہیں ہے سوٹ میں اور یہ دیکھیں آپ اس تینوں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا بورڈر آ رہا تھا تو میں نے ایک بورڈر اور لگایا دونوں طرف سے لیس کو لگا کے جو ہے نا اسے ڈیزائن کر دیا اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا اس طرح سے اور دامن پہ بھی جو ہے میں نے بورڈر کے کپڑے سے ہی پلٹاوا کیا ہے اور چاروں طرف جو ہے چاک اور دامن میں جو ہے میں نے لیسز لگا کر کے گھم لیس لگا کر کے پلٹاوا کر دیا ہے یہ دیکھیں پیچھے بیک سایڈ سے بھی پیارا لگ رہا تھا فرنڈ سایڈ سے بھی یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا سلاوا اچھا یہ سوٹ میرا نہیں تھا یہ باہر آیا تھا سلنے کے لئے تو یہ صرف کمیز آیا تھا سلائی کے لئے تو یہ دیکھیں یہ اس کا کمپلیٹ آپ لوگ بھی اس طرح سے سینئے سیمپل ہے لیکن بہت ہی پیارا ہے تو آپ نکالتے ہیں دوسرا سوٹ یہ والا سوٹ میرا ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ گیا بلکل بہت زیادہ ہی ڈیزائننگ ہو گئی اس میں اتنی کرنی نہیں تھی بس وہ جب میں سینے بیٹھتی ہوں نا تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بس میں سوچتی نہیں ہوں پہلے کیا ڈیزائن کرنا ہے بس جب سینے بیٹھ جاتی ہوں نا تو پھر وہ خود ہی ذہن میں آتا رہتا ہے کہ اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہی ڈیزائننگ ہو گئی اس سوٹ میں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میں نے وہ اورگینزہ کپٹے پہ جو ہے اس طرح سے لیسز لگائے ہیں اور پنٹیکس ڈالے ہیں آڑے پہ ڈالا ہے میں نے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے نا میں نے سائیڈوں سے اورگینزہ کو کور کر دیا ہے تاکہ یہ اندر چوبے بھی نہیں اور کھلنے اور پھٹنے کا مضبوطی آجائے اس میں اس میں ڈر نہ ہو اور یہ چوبتا بھی ہے اندر سے اگر یہ ویسے ہی چھوڑ دو تو اس طرح سے میں نے اس کو کور کر دیا ہے دونوں سائیڈوں سے کپڑے لگا کر یہ دیکھیں سائیڈوں کو بھی میں نے کور کر دیا ہے اس طرح سینے سے جو ہے وہ پائداری بھی آ جاتی ہے اور اندر سے جو ہے وہ چوبتا بھی نہیں ہے اور یہ والا گلہ تو آج کل اتنا زیادہ ٹرینڈ میں ہے اتنا زیادہ چلاوا ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی بنا دیتی ہوں تو میں نے بھی بنا ہی لیے یہ والا گلہ اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے کٹور کر کے جو ہے نا اور وہ جو کھنگیری والی لیس ہوتی ہے نا وہ لگائی ہے اور پھر سموسہ ہی بنا کے لگایا ہے اور یہ دیکھیں گلے میں جو پائپن کی ہے اس میں بھی میں نے پہلے لیس لگائی ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں پائپن کی ہے یہ دیکھیں یہ تو تقریباً لوگ جو ہے یہ کھلا رکھ رہے ہیں تو یہ بڑا ہی برا لگتا ہے کھلا ہوا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر بھی کپڑے لگائیں اس طرح سے کپڑے لگا کر بھی یہ ڈیزائن بن سکتا ہے یہ سوٹ جو ہے میرا پچھلے سال ایت کا ہے جو کہتنے دنوں سے رکھا ہوا تھا میں نے کہا چلو اب اسے سلائی کر ہی لیتے ہیں تو دامن پہ بھی دیکھیں میں نے اسی طرح اورگینزا لگایا ہے پنٹیکس ڈالے ہیں اور لیسز لگائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں فلینشنگ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ہے اور پیچھے سے بھی میں نے اسی طرح نہیں چھوڑ دیا پیچھے سے بھی میں نے پورا کور کیا اس کو سائیڈوں میں میں نے سموسہ لیس لگایا ہے پلٹاوے کے ساتھ پلٹاوے کا کپڑا میں نے جہاں جاما وار لیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا اس سے پلٹاوہ ہوتا ہے اور یہ دامن پہ میں نے یہ والی ڈیزائننگ کی یہ دیکھیں سموسے میں میں نے پائپنگ کی ہے اور لیس لگایا ہے اور یہ دیکھیں موتی سے میں نے ٹاک دیا ہے اس کو پہلے میں نے وہ سرکر جو ہے یہ بنایا ہے اس کے بعد سموسہ بنایا ہے میں نے اور بیک سائیڈ پہ جو ہے میں نے جو ہے نورمل ایک لیس لگا کر کے اور اورگنزہ لگا دیا ہے نیچے تو آپ لوگ بھی اپنا سوٹ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یا ٹیلر سے کروا سکتے ہیں یہ جو ہے نا یہ شادی بیاں میں بھی آپ پہن سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگے گا پہنے ہوئے کیونکہ اتنی پیاری ڈیزائننگ کی ہوئی ہے تو یہ اس کا کمپلٹ لوک اور اب ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بھی میں نے ویسے ہی سیم بنایا ہے جیسے اس تینوں میں میں نے ڈیزائن دی تھی ویسے ہی میں نے ٹراؤزر میں بھی کی ہے یہ دیکھیں سموسہ لیس میں نے لگایا ہے اور اورگینزہ پہ اسی طرح میں نے لیس اور پینٹ ایکس ڈالے ہیں اور نیچے جو ہے سموسہ بنا کے لگایا ہے اور کٹ ورک پہلے کیا ہے اس کے اوپر سموسہ لگایا ہے یہ دیکھیں اور اس کو بھی میں نے اچھے سے اندر سے کور کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کور کر دیا ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی سٹیچ کیا تھا تو یہ مجھے نا اورگینزہ کافی جو ہے نا وہ چھپتا تھا تو اس طرح سے جو ہے نا اورگینزہ چھپے گا نہیں اندر اور لیسز وغیرہ بھی چھپتی ہیں تو اندر سے کور کر دینے سے جو ہے نا پھر وہ چھپتا نہیں ہے اس کے بعد ہے اس کا دبتہ دبتہ اس کا کنٹراس میں تھا اس کا کنٹراس بڑھا ہی پیارا ہے پرپل اور دونوں پرپل شیڈ ہے ایک دارک ہے اور ایک لائٹ ہے تو دبتہ میں جو ہے میں نے بس صرف لیسز لگایا ہے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے بس گم کر کے میں نے لیسز لگا دیئے آپ لوگ بھی اپنا سوٹ اس طرح سے سٹیچ کر سکتے ہیں کروا سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں شیئرنگ کریں میری سسکرائبر بلکل بھی نہیں بڑھ رہے ہیں آپ لوگ پلیز شیئرنگ کریں مجھے سپورٹ کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ان کے پلیز شیئرنگ کرتے ہیں اچھے پہنچ اس کے بے میں دکھانا بھول گئی ہے اس کے پہنچے ترازے میں نے کپڑے پر سٹ SM developer کا راکھنٹ شیئرنگ کرتے ہیں ں کپڑے دکھانچ کروں گھنچ کریں گھنچ کروں گھنچ کریں Status user کا راک permit حالتہ ص Violin Mc Caller decent نہیں شیئرنگ اور پہنچ کریں آپ جاتھ بھی نہیںux کو پاسقرائے چیز گھنچ کریں گھنچ کریں گھنچ کریں Go تو اسی کے ساتھ ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ